پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا کرونا لوگ ڈاؤن کے تناسر میں اہم قدم تعلیمی داروں میں آن لائن تعلیم و تدریس کے لیے نو رکنی کمیٹی قائم کر دی گئے ایک مل سمرو سے ایک مل سمرو اگاہ کیجئے گا جی بالکل پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے یہ کمیٹی تشکیل دیا ہے اور کمیٹی کو یہ حدف دیا گیا ہے کہ تعلیمی داروں کی بندش کے دوران ایسا آن لائن سسٹم تیار کیا جائے جس سے تمام یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کو فائدہ ہو اور انہیں آن لائن لیکچرز دیا جا سکیں اس کمیٹی کے سربراہ پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر فضل احمد خالد ہیں اور کمیٹی کو جو حداف دیا گئے ہیں اس میں بالخصوص جو ہے وہ آن لائن تدریس کے حوالے سے نساب کی تیاری ہے تدریس کا طریقہ اکار ہے اور اس سے تدریسی طریقہ اکار کے دوران جو نساب پڑھایا جائے گا اس کی جانچ پڑھتال کرنا ہے اس کمیٹی میں نو بائس چانسلرز کو شامل کیا گیا ہے جن کا تعلق سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹی سے ہے اس میں میں یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے یہ جو کمیٹی تشکیل دی ہے یہ کمیٹی سمارٹ کلاس رومز اور آئی ٹی کی سہولیات کی فرامی کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے گی اور صفارشات مرتب کرے گی اس میں جو کمیٹی کے ممبران ہیں وائس چانسلر یو ایٹی ڈاکٹر منصور سرور وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد اور اسی طرح وائس چانسلر کینگ ایڈوٹ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گونڈل اس کے ممبر ہیں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد اختر وائس چانسلر لمز ڈاکٹر ارشاد احمد بھی کمیٹی ایسا آن لائن سسٹم تیار کیا جائے جس سے تمام یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کو فائدہ ہو اور انہیں آن لائن لیکچرز دیے جا سکیں اس کمیٹی کے سربراہ پنجاب ہر ایڈوکیشن کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر فضل احمد خالد ہیں اور کمیٹی کو جو حداف دیے گئے ہیں اس میں بلخصوص جو ہے وہ آن لائن تدریس کے حوالے سے نساب کی تیاری ہے تدریس کا طریقہ اکار ہے اور اس سے تدریسی طریقہ اکار کے دوران جو نساب پڑھایا جائے گا اس کی جانچ پڑھتال کرنا ہے اس کمیٹی میں نو وائس چانسلرز کو شامل کیا گیا ہے جن کا تعلق سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹی سے ہے اس میں میں یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب ہر ایڈوکیشن کمیشن نے یہ جو کمیٹی تشکیل دی ہے یہ کمیٹی سمارٹ کلاس رومز اور آئی ٹی کی سہولیات کی فرامی کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے گی اور صفارشات مرتب کرے گی اس میں جو کمیٹی کے ممبران ہیں وائس چانسلر یو ایٹی ڈاکٹر منصور سرور وائس چانسلر اگری کلچر یونیورسٹی فیصل آباد اور اسی طرح وائس چانسلر کینگ ایڈوٹ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل اس کے ممبر ہیں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد اختر وائس چانسلر لمز ڈاکٹر ارشد احمد بھی کمیٹی ایسا آن لائن سسٹم تیار کیا جائے جس سے تمام یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کو فائدہ ہو اور انہیں آن لائن لیکچرز دیے جا سکے ہیں اس کمیٹی کے سربراہ پنجاب ہر ایڈوکیشن کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر فضل احمد خالد ہیں اور کمیٹی کو جو حداف دیے گئے ہیں اس میں بلخصوص جو ہے وہ آن لائن تدریس کے حوالے سے نساب کی تیاری ہے تدریس کا طریقہ اکار ہے اور اس سے تدریسی طریقہ اکار کے دوران جو نساب پڑھایا جائے گا اس کی جانچ پڑھتال کرنا ہے اس کمیٹی میں نو وائس چانسلرز کو شامل کیا گیا ہے جن کا تعلق سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹی سے ہے اس میں میں یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب ہر ایڈوکیشن کمیشن نے یہ جو کمیٹی تشکیل دی ہے یہ کمیٹی سمارٹ کلاس رومز اور آئی ٹی کی سہولیات کی فرامی کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے گی اور صفارشات مرتب کرے گی اس میں جو کمیٹی کے مہمبران ہیں وائس چانسلر یو ایٹی ڈاکٹر منصور سرور وائس چانسلر ایگری کلچر یونیورسٹی فیصل آباد اور اسی طرح وائس چانسلر کینگ ایڈوٹ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل اس کے ممبر ہیں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد اختر وائس چانسلر لمز ڈاکٹر ارشاد احمد بھی کمیٹی میں شامل ہیں اسی طرح ایڈوکیشن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر طلق نصیر پاشا ویرچول یونیورسٹی کے ریکٹر ڈاکٹر نایم تاریک اور کنیٹ کالیج کی پرنسپل ڈاکٹر رخصانہ ڈیوٹ کمیٹی کا قصہ ہیں اکمہ سومرو بہت شکریہ آپ کا